الہی نظام الدین خطب الدین مختیار کاکی محبوبِ الہی بابا فرید الدین گنشکر محمد نصیر الدین چراغ دہلوی اس کتاب کے صفحہ بائیس پر صفحہ بیس کے اوپر ایک قصہ لکھتے ہیں کہ ایک پیر صاحب حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف نکلے روانہ ہوئے جس روز خاجہ ابراہیم توبہ کی جس قدر آپ کے پاس غلام تھے ان کو آزاد کیا حج کے لیے روانہ ہوئے ہر قدم پہ دو رکھتے ادا کرتے چودہ سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے آخری توہینی رسالت کا آخری نمونہ دکھا کے بعد ختم کرتا ہوں چودہ سال تک پھٹیق پوگت پوگت کے بیت اللہ جو وڑیاتے کعبہ ہی کوئی نہیں سی کوٹہ ہی کوئی نہیں ہوتے اے بڑا پریشان بھی کعبہ کہنوں گیا بڑے پریشان ہوئے کعبہ کہاں ہے آپ کو حیرت ہوئی آواز آئی اے ابراہیم سبر کر کعبہ ایک بڑی کی زیارت کرنے کیلئے گیا ہے کعبہ ایک بڑیا کی زیارت کرنے کیلئے گیا ہے لوگوں سے پوچھا کہاں گیا لوگوں نے کہا سبر کرو ابھی آ جائے گا کہاں گیا کہاں ہے کہاں ادھر نمکے آئے ہیں بڑے کھلے روڈ سر کے کعبہ ٹردہ جا رہے ہیں ویل لگے زنے نو اس سے بڑی توہین ادھر سنیے پورا قصہ سنیے اور پھر اس کفر کو پیش کیجئے اپنے دلوں اور عقیدوں اور ایمان کے اوپر کہاں ہم بھی اسی راستے پر چلے چلتے چلتے کیا دیکھا کہ کعبہ جنگل میں پہنچ چکا ہے وہاں رابیہ بسری بیٹھی ہوئی ہے کعبہ اس کا تواف کر رہا ہے وہ کعبہ رابیہ بسری آئی تھی حج کرنے کے لئے راستے میں بیمار ہو گئی آگے آ نہیں سکی وہ جنگل میں پڑھاؤ ڈال لیا کعبہ خود جا کر رابیہ کا تواف کر کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مدینے سے عمرہ کرنے کے لئے نکلے تھے یا نہیں مقامِ حدیبیہ پر روک دیا گیا تھا یا نہیں نبی نے عثمان کو اپنا سفیر بنا کے روانہ کیا تھا عثمان جاؤ مکہ والوں سے کہو اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑنے کے لئے نہیں آئے ہم تو رب کے گھر کی عبادت کرنے کے لئے رب کی عبادت کرنے کے لئے بیت اللہ کا تواف کرنے کے لئے آئے ہیں حضرت عثمان پہنچے مفار نے کہا تو ہمارا رشتہ دار ہے تجھے اجازت ہے تو بیت اللہ کا تواف کرنے عثمان واپس آئے صحابہ نے کہا مبارک ہو عثمان تم نے بیت اللہ کا تواف کیا ہوگا حجرِ اسود کو چوما ہوگا زمزم پیا ہوگا مبارک ہو تم کو یہ ساری نعمتیں اکٹھی کر کے آگے عثمان روتے ہوئے کہتے ہیں تم نے میرے بارے میں گندہ خیال کیا ہے اللہ کی قسم یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد تو حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھا رہے اور میں بیت اللہ کا تواف کرتا رہوں اگر ایک سال تک میں مکہ میں رہتا اور میرے نبی میرے ساتھ نہ ہوتے میں سال بھر بھی بیت اللہ کا تواف محمد کے بغیر نہ کرتا بتائیے اللہ کے نبی مقامِ حدیبیہ پر بیٹھے سولہ ہوئی نبی واپس گئے نبی کے ساتھ اولیاء کی جماعت ہے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے تلہا زبیر ہے بیت اللہ نبی کے پاس کیوں نہیں آگیا کہ کافروں نے آپ کو تواف کرنا نہیں دیا تو آئیے ہم آپ کے پاس آجاتے ہیں ہمارا تواف یہاں پہ کر لیجئے نبی کو وہ مقام وہ عزت اور وہ شان نہیں دی جاتی جو اس بڑی عدی کلندریہ کو دی گئی کہ وہ نہ آ سکی تو قابہ چل کے آ گیا اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا میں جنت کے پانی سے جہنم کو بجا دوں جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور بے لوز ہو کر اللہ کی عبادت کروں یہ اہل ایمان کی عقیدہ نہیں ہے یہ اللہ کی توہین ہے اس کے رسول کی توہین ہے شریعت ایمان اسلامیہ کی توہین ہے اللہ کے لیے ایمان کو پہچانیے نبی کے مقام کو پہچانیے صرف نبی کے نام آنے پر اپنے دل میں محبت کے جزبات لے آنا کافی نہیں کون ہے جو نبی کی توہین کرتے ہیں ان سے برات تہہار کیجئے ان سے علیت بھی کیجئے ان سے اپنے رشتے ناتوں کو توڑ لیجئے اور جڑ جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے اقول قولی هذا وستغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ بنیامت حیطت مصالحات اللہ تعالیٰ آپ کو اجزائے خیر دے ہمارے مہمان شرک صاحب کو بھی اللہ رب العالمین اجزائے خیر دے اور عجر عظیم عطا کرے وقت کافی ہو چکا ہے اور چونکہ کل جمعہ چاہے جمعہ نہ بھی ہو تو رات کے ان پروگراموں میں اس لئے ہم خیال رکھتے ہیں کہ جلدی اختتام قضی رہوں تاکہ فجر کی نماز جو ان سب سے اہم ہے اس کو وقت پر پڑھا جا سکے کہ رحمت اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان ہے من صل الفجر تو ہوا فی ذمت اللہ اور اسی طرح آثر کے بارے میں بھی ہے کیونکہ ان دو نمازوں میں لوگ اکثر لاپروائی بڑھتے ہیں اور اگر بڑھتے ہیں لیکن اگر تقریص سننے والے بڑھتے ہیں تو یہ ستم بالا ہے ستم بالکر ٹریجڈی علمی ہے تو میرے محترم مزرگو بھائیو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی مسئلس کا اور وقت آپ جیسے جانتے ہیں کہ زیادہ ہو چکا ہے صرف چونکہ ایک بات دورانے تقریر ذکر کیا شیخ نے اس پر بچے نے لاکر ایک چٹ دیا سوال اس سوال کے لیے آپ پڑھے ہو کر اسی کے جواب دیئے اور اس پر ہم اختتام کرتے ہیں مسئلس کا کسی بیدتی کو سلام کرنے پر اسلام کو ہلکے ہلکے کرتے توڑنے کی جو روایت ہے اس کا حوالہ میرے علم میں تو نہیں شیخ حقیقتاً یہ ہے کہ جو جو روایت کی گئے بلکہ آپ کو اگر مفہوم یعنی اس پر جاننے کے لیے چاہیے تو اس سے شدید تر وعید ہے بیدتی کے لیے علی بن عبیتالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سعید مسئلس کی روایت ہے بلکہ اس پر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چار لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ان میں سے نمبر ایک جو سب چاروں باتوں کو آج کے در سے تعلق ہے کہ نمبر ایک وہ آدمی ملعون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے خرمایا لعن اللہ من زبحان غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے جو زبیہ پیش کرے نمبر دو لعن اللہ جے منعقہ والدہ یہیں دوسرے نمبر پر منعوا محدثن محدثن دون روایتیں کہ اللہ کے لعنت اس پر ہو جو کسی بدتی کو ٹھیکانا محیہ کرے یہیں ہم رکھتے ہیں اس حدیث میں جو ہے یہ کیا ہے الفاظ جو شیخ صاحب نے محوم کیا وہی ہے لیکن حدیث اس طرح ہے کہ جس شخص نے کسی بدتی کی توقیر کی عزت کی ظاہر بات ہے اسلام میں کسی نہیں عزت ہوگی اب لفظ اسلام سے آپ تلاش کریں گے تو آپ کو حدیث نہیں ملے گی بلکہ حدیث کے لفظ جامعہ جس میں سلام اور اور بہت کچھ شامل ہے جس میں حدیعہ تائف رشتے دینا وغیرہ بہت سی چیزیں شامل ہیں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ جامعہ ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی بدتی کی توقیر کی عزت کی اس نے اسلام کی حدم پر مدد کی جہاں کا حدیث کا تعلق ہے اجمالی طور پر یہ کتب سنن میں ہے بزبد حدیث کے نمبر کے ساتھ کل اگر آپ آئے تو مشہ لے جائی رہا مسئلہ اور شیخ کیا کہنا تمہیں ہاں تیسر نمبر اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ملونہ وہ شخص جو اپنے والدین کو پر لعنت بیجے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے اور شیخ اجزائے خیر دے اتنا بڑا بود جو ریال سے اٹھا کر آنے کا اور بالخصوص چونکہ کچھ شروع میں شاید مہر و محبت کچھ رشتے بھی رہے ہیں تو لہذا زیادہ ہی معلومات ہیں ہمارے مقابل عزیزائے اللہ خیر تو آئندہ اس سلسل کو ہم جاری رکھیں گے اور پھر افام و تفہیم کے ذریعے آئندہ شیخ کی ملقات کے لئے کوئی دوسر موضوع انشاءالتہ کیا جائے گا اور آخری ہمارے مرکز کا پیغام اور میری طرف سے آپ سن لیں وہ یہ کہ جو شیخ نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمْ يَسْمَعْ بِي يَهُودِيُّنْ وَلَا نَسْرَانِيُنْ سُمَّا لَمْ يُؤْمِمْ بِي اِلَّا کَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَكَمَا كَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کوئی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنیں فرمول پر ایمان لائے تو وہ جہنمی ہوگا اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے قُنتُم خَيْرَ أُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اے بندہِ مومن تم اللہ کی بہترین امت جس لیے صرف وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ہم سب لوگ گوھر کریں کہ کتنے غیر مسلمی یہاں جن تک آپ کے ذریعے دعوت پہنچی ہے تو یہ آخر پیغام ہمارے مرکز کی طرح سے آپ لے کر جائیں کہ جتنے غیر مسلموں تک آپ کی پہنچ ہو سکے مجھ سے آ کر کتابیں لے جائیں ان تک کتابیں پہنچ جائیں بلخصوص نیپالیوں تک یہ ہمارے نیپالی بھائیں عبداللہ اللہ جزائے خیر دے بلکہ ان کو اگر ہم بڑا شیخ کریں کہیں بڑے شیخ کا ٹائٹل دیں تو کم نہیں تقریباً ہر ہفتے دو سو کے قریب غیر مسلم نیپالیوں تک یہ کلمہ توحید پہنچاتے ہیں کتابی شکل میں تو آپ یہ کام کریں اس پر ہم اختفاء کرتے ہیں والسلام علیکم رحمت اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ نَعَمٍ